بس تھوڑی سی غصے والے ہیں تو وہ تھوڑی سی جوتیں ہیں مانے تو کوئی بات نہیں کبھی ایسا ہو کہ آپ مطلب ہے روٹیاں بکا رہی ہیں تو آپ کی کوئی چوٹی موٹی غصے میں کوئی لڑائی ہوگی ہے تو اس نے چاہیا تباہ اور آپ کے سر میں بار دیتا ہے تباہ اگر میرے سر میں لگتا ہے تو آج میں گناہ نہ کڑی ہوتے انٹروی دینے کے لیے ریال پاکستان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جب پہنچ سکے السلام علیکم آپ کا بیزبان زید شارن البانی آپ کے خطبت میں حاصل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال پاکستان ناظرین روزانہ کی بیانت پر آپ قبریں سنتی ہیں روزانہ کی بیانت پر یہ قبریں چلتی ہیں کہ یہ شوہر نے اپنی بیوی کو بارا اور بیوی جو ہے وہ گھر چلی گئی لیکن آج ہمارے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہے جو اپنے شوہر کی جو ہے لڑائی چکڑے اور مار سے جو ہے وہ خوش ہوتی ہے کیا کہانی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے بیوی ان سے بات کرتے ہیں علیکم اسلام بیوی یہ کیا کہانی ہے کہ خواتین جو ہے وہ مار کھا کر وہ اپنی ماں کی طرف چل جاتی ہیں آپ مار کھا کر کیا وہ خوش ہوتی ہیں کوئی دنیا کا پتہ چل چکے ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا یہ کہانی کے کیا وجہ ہے کیوں اپنا مار کھاتی ہیں اور خوش کیوں ہوتی ہیں نہیں وجہ تو کوئی بھی نہیں ہے بس ویسے ہی وہ میرے ہزمین بس تھوڑے سے غصے والے ہیں تو وہ تھوڑی سے جوتیں ہیں مارنے تو کوئی بات نہیں جو ہاتھ میں آج ہے وہ مار دیتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں آپ نے پھر اپنی ماں کی نہیں نہیں میں نے آئی تک اپنے عزبین کے آگے سے ہاتھ نہیں اٹھایا ایک اچھی بیوی کا حق بھی یہی بندہ کہ اپنے عزبین کی عزت کریں کتنا عرصہ ہوگی آپ کو شادی میری شادی کو سولہ سال ہوگی کبھی ایسا ہو کہ آپ مطلب ہے روٹیاں بکا رہی ہیں تو آپ کی کوئی چوٹی موٹی غصے میں کوئی لڑائی ہوگی ہے تو اس نے جایا تباہ اور آپ کے سر میں بانتے ہیں تباہ اگر میرے سر میں لگتا تو آج میں یہاں نہ کھڑی ہوتی انٹروی دینے کے لیے تو کتنے بچیاں آپ کی ہیں میرے بچ چچیں ہیں کیسے لائف دیتے ہیں پوری دنیا کو پتا ہے لائف جیسی بھی گزر ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ کوئی ایسا دن گزرتا ہی نہیں جب جوتی آنا پڑے لیکن یہ میرے شوہر کی محبت ہے اس کی محبت ہے وہ جو آپ کو بھاگتے ہیں بیلکل یہ ہے میرے شوہر کی آپ کی محبت ہے جو آپ یہ سارا برداشت کر دیتے ہیں بیلکل جی میں برداشت کر رہی اور اب میں عادی بھی ہو چکی ہوں ان سارے معاملات کی کافی عرصے سے یہ مار کھا رہی ہیں ہاں بیلکل کھا رہی ہیں کافی عرصے سے اے شوہر جو میرے سولہ سال ہوگے میری شادی کو گھر میں چھوٹی موٹی لڑائی چلتی رہتی لیکن یہ ہے کہ بیج میں پھر چھے بھی نہیں ہے ایک سال کے بعد بہت بڑی لڑائی ہے تو جس میں پورا خاندان انٹر ہوتا ہے پھر اس کے بعد یعنی کہ پورے خاندان والے جو ہے شرکت کرتے ہیں اس لڑائی میں آکے پھر اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ تو بھاگ جاتے لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں وہ ہی لڑکی ہوں میں نے وہ سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھئے آج کل آپ سوشل میڈیا پر کافی فیرل ہو چکی ہیں اور آپ نے یہ بھی پتا چلا کہ آپ نے ایک یوٹیوب چینل میں آ لیا نہیں یہ بتائیے کہ لڑائی جو ہوتی ہے پھر وہ سولہ کروانے کے لیے کوئی آتے ہیں یا پھر خود ہی آپ نہیں جی سولہ کروانے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا لوگوں کی بیویاں نراز ہو کر جاتی ہیں لیکن میرے جو ہے شوہر نراز ہو کر مجھ سے چلے جاتے ہیں پھر جب دیکھتے ہیں ہم لوگ معاملہ جو ہے نرم ہو چکا ہے تھم چکا ہے اس وقت میں خود جاتی ہوں اپنے شوہر کو سولہ کر کے گھر لگتے ہیں کدر چل جاتے ہیں وہ کبھی اپنی امی کی طرف کبھی دوستوں کی طرف پھر مجھے خود منانا پڑتا ہے دیکھیں جی کتنی دلچسپ بات ہے کہ وہ مارتے بھی ان کو یہ ہیں اور پھر وہ غصے میں جو ہے وہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کبھی امی کے پاس کبھی ابو کے پاس اور یہ پھر جاتی ہیں ان کو منانے کے لیے اچھا یہ بتائیے گا کہ کبھی ایسا ہو کہ آپ کی لڑائی ہو اور کتنے ٹائم بعد پھر آپ کی سلو جائے ہم لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے یعنی کہ جو چھوٹی چھوٹی لڑائی ہوتی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے نا تو داس منٹ بعد ہم دونوں میاں بھی صلاح کر لیتے ہیں جو گھروے لیوں لڑائی ہوئے پھر جب وہ ایک جرنلی لڑائی ہوتی نا بہت بڑی لڑائی جس میں پورا خاندان شرکت کرتا ہے اس لڑائی میں پھر کچھ دن لگتے ہیں پھر اس کو ہم منا کے لے آتے ہیں روزانہ کے بنیاد پر یہ خبریں چلتی ہیں کہ جی فلا جو ہے خاتون جو ہے وہ اپنے شور کی لڑائی چگڑے کے وجہ سے جو ہے وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے آپ اتنا برداشت کیسے کر لیتے ہیں یہ برداشت کہاں سے پیتا ہوگی ہے دیکھیں بچے ہیں تو جس ماہ کے پاس بچے ہوتے ہیں وہ ماں ہر ماں کوئی میں کہوں گی کہ وہ اس میں ہمت ہوتی ہے بچوں کے ساتھ وجہ سے وہ اپنا سر چکا لیتے ہیں تو بس میرا بھی یہی سلسلہ کہ اللہ نے پہلے مجھے ایک بیٹی سے نوازا پھر دوسری پھر تیسری اسی طرح اللہ تعالی نے مجھے تین بیٹیوں سے نواز دیا تو جب بیٹیوں کو دیکھتے ہوئے پھر مجھے سر چکانا پڑا آپ کے بچے سکولی پڑھتے ہیں ابھی میں نے یوٹیوب چینل بنایا انشاءاللہ تعالی جیسے میرا چینل وائرل ہوگا اس میں مطلب کچھ نہ کچھ سلسلہ چل جائے گا تو میرے دل کی خواہش ہے میں اپنے بچوں کو بھی پڑھا ہوں چینل کا نام بتا ہوں جاتے جاتے میں اتنی بات بتا ہوں کہ میرا چینل بنا ہوا ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سکرائب کریں ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو کوئی آکر پہ پیغام دلیں ان کو پیغام یہی ہے بہنوں دیکھ لو میری طرف میں سولہ سال ہوگے جتیاں کھا کے لیکن ابھی تک زندہ ہوں لیکن تمام بہنوں سے یہ اپیل ہے کہ اپنی زندگی کو لائک کو انجوائے کریں اگر آپ لوگ کو کوئی شوہر جو اس طرح کر رہے ہیں تو کچھ محبت سے پیار سے ان کا دل جیتے نہیں میں تو جیت چکی ہوں اپنے شوہر کا دل حمدللہ دیر سے درست سے شوہر تو صدرگ ہے پوری دنیا میں وائرل ہونے کے بعد جو میرے شوہر ہیں اب اپنی اصلی اصلیت پر آ چکے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہی پیغام چھوڑوں گی کہ اپنے جو ہزبینڈ ہیں ان کے ساتھ پیار سے اور بڑے احترام سے پیش آئیں شاید آپ لوگوں کا یہی پیار جو ہے ان کو کسی اچھی لائن پر لے جائے جب ان کو ناظرین آپ نے بیشرا بی بی گفت کو سنی ان کے شوہر جو ہیں یہ روسانہ ان کو پیٹتے تھے لیکن اب جو ہے انہوں نے مارا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے یہ ان کی محبت اتنی ہے کہ یہ اپنے شوہر سے مار کھا کر بھی ان کو نہیں چھوڑتے جب بھی وہ مار دی ہیں وہ غصے سے جو ہے وہ گھر چھوڑ کے چل جاتے ہیں لیکن یہ پھر ان کو منانا جاتی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ خواتین جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر چل جاتی ہیں ان سے محبت نہیں کرتی ان سے گزارش ہے کہ محبت سے پیش آئیں اور اخلاق یہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اور اس سے پیش آئیں اپنے بزمان زشان انوانی کو ریل پاکستان سے اجازت دیجئے اللہ نی کے بعد